محترمہ ازلینہ عبدالعزیز صاحبہ ملیشیا سلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلِ سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمایا آپ نے سوال کیا جواب حاضر آپ نے پوچھا براہ کرا مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں لڑکے اور لڑکی کے تعلقات کے بارے میں کیا حکمہ محترمہ گزارش یہ ہے کہ رب کریم کا ارشاد ہے مرد عورت دونوں سے یہ کہا گیا کہ جب مرد عورتوں کے سامنے آئے تو اپنی نگاہ نیچی کر لیں اسے نہ دیکھ خواتین اگر مردوں کے سامنے آئے تو خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی کریں اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا گیا وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ظہر ہے کہ لڑکا اور لڑکی جن میں نکاہ منقد نہیں ہوا اور دونوں اجنبی لڑکا اجنبی اور لڑکی اجنبی ان دونوں کا کسی طریقے سے آپس میں مل جول سلام کلام جو ہے یہ ناجائز اسلام برائی کو ایسی جگہ سے روکتا ہے کہ جہاں سے یہ برائی شروع ہوئی یعنی آپ کو جب تک وہاں سے نہ بجائے جا جہاں سے لگی اور آگے پانی ماریں تو آگ نہیں بوشتی تو اسلام نے ان تعلقات ہی کو ناجائز قرار دے دیا تاکہ وہ برائی اور جناب بدکاری تک نوبت نہ پہنچے اس لئے لڑکا اور لڑکی کو ایسے تعلقات جو ہیں وہ قائم نہیں کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ کہیں وہ آگے بڑھ گئے تو ظاہر ہے کہ گناہ عظیم میں مبتلا ہونے کا خطرہ